بسم اللہ الرحمن الرحیم غزل حسنی ہے جب تک ہم ہیں اسی استراب میں جو موج آپ ہن سے ہے عجب پیچتاب میں میردرد خواج میردرد اس میں تعریف شاعر اشار کی تشریف وغیرہ پڑھیں گے بیکوم بی ایسی بی اے بی بی اے ڈگری کلاسس کے لئے تعریف شاعر اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا برائیم برائیم سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بروقت جو ہے وہ آپ تک اردو کے تمام لیکچر جو ہے نہ پہنچتے رہیں ڈسکرپشن میں بھی بہت سے لیکچرز موجود ہیں اس سے آپ لوگ مستفید ہو سکتے ہیں اور آگے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں خواجہ میر درد اصل نام سید میر اور تخلص جو ہے وہ درد ہے آپ کو حضرت خواجہ میر درد دہلوی کے نام سے پکا جاتا ہے ناصر اندلیب کے بیٹے ہیں خودداری کی ساتھ زندگی بسر کی والد کی وفات کے بعد سجادہ نشی ہوئے درد نے حدیث فقہ اور تصوف کی تعلیم بھی حاصل کی اور خدا پر توقع رکھنے والے درویش شفت انسان تھے خواجہ میر درد کو اردو میں سوفیانا شاعری کا امام شینشاہ تصوف کہا جاتا ہے میر تکی میر کے ہم اثر ہونے کی باوجود بھی میر درد اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوئے خواجہ میر درد اردو شاعری میں تصوف کے امام کلاتے ہیں ان کی شاعری سوفیانا آشکانا اور شاعرانا ننگوں سے بھری ہوئی تھی آپ کا خواجہ محمد میر نام تھا اور درد تخلص آپ دہلی میں پیدا ہوئے اور وہیں ساری عمر گزار دی آپ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے آپ کا ایک دیوان فارسی اور دوسرا اردو میں ہیں آپ اردو کے پہلے سوفی شاعر قرار پائے آپ کی اہم کتابوں کے نام اسرار و صلات درد دل نالہ درد اور آہ سرد خاص ہیں جوابی خاکہ حوالہ شاعر لکھا جائے مرکزی خیال انہیں کی جو تشریح کی جا رہی ہے یا اس شعر میں کیا مین اہم پوائنٹ ہے مرکزی خیال کیا بن سکتا ہے فنی محاسن مطلع ہے مقتہ ہے تشبیح ہے استعارہ ہے تضاد ہے تقرار ہے تلمیح ہے اس کے بارے میں رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی تشریح اور آخر میں مواصل شعر بہت سے شعرہ میردردی ہیں آخر میں سب سے پہلے غزل اب اس غزل کی تشریح پڑھیں گے ہم شعر نمبر ایک ہے ہستی ہے جب تک ہم ہیں اسی استعراب میں جو موج آپ ہم سے ہے عجب پیچو تاب میں حوالہ شاہر سے پہلے لکھنا ہوتا ہے خواجمی درد اس کے بعد مختصر تعریف جو بتایا گیا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے مشکل الفاظ میں نے اگر دیکھیں یہ ہے ہستی ہستی کا مطلب ہے زندگی موج موج کا مطلب ہوتا ہے لہریں ویوز موجیں اس کے بعد ہے استعراب بیچینی بیقراری پرشانی استعراب ترب اس کے بعد ہے پیچو تاب بیچینی اور گبرہات کے معنی میں آتا ہے یہ بھی استعراب ہی کے معنی مار ہوتا ہے عجب عجیب اس کے بعد مرکزی خیال اگر ہم دیکھیں اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ آدمی کو اپنی زندگی جیسے بھی ہی گزارنی پڑتی ہے چاہے خوشی کی زندگی ہو پرشانی کی زندگی ہو بیچینی ہو گبرہات ہو بیقراری ہو جیسے بھی ہے اس کو اپنی زندگی گزارنی ہی پڑتی ہے اس میں خوشی مردد فرما رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جانب بے بس ہیں لاچار ہیں یہاں پہ ہماری مرضی نہیں چاہ سکتی ہماری مثال انہوں نے جانب ایک لہر سی دی ہے ایک موج سی دی ہے جو سمندر میں ٹھاٹے مارتی ہوئی دکھائی تو دیتی ہے مگر اس کی بے قراری اس سے سمندر سے باہر نہیں نکال سکتی اس طرح ہم انسان بھی دنیا کی سمندر کی لہریں ہیں جو دوسرے بہت با اختیار اور لہر کی مانت بہت طاقتور تو دکھائی دیتی ہیں مگر حقیقت میں نہیت بے بس اور کمزور ہوتے ہیں اسی بارے میں بات کی گئی ہے فنی خوبی مطلع ہے پہلا شیر غزل کا پہلا شیر مرکزی خیال آدمی کو اپنی زندگی کی چاروں نہ چار گزارنے ہی پڑتی ہے ہر مشکل وقت جیسے بھی ہے گزارنے ہی پڑتا ہے تشریح میں خواج مردد فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں نہیت بے بس اور لا چار ہیں اور اس پر ستم کا یہ کہ کسی مقام پر بھی یہاں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہیں جیسے سمندر کی لہروں کی مثال دی گئی ہے کہ بداہر دور سے وہ بہت ہی طاقتور نظر آتی ہیں مگر حقیقت میں وہ بھی ببس ہیں فرما جارے کہ ہماری بھی ایسے ہی بیچینی زندگی کے ساتھ ہوتی ہے شروع ہوتی ہے اور ہماری زندگی کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے اس سے پہلے کوئی ایسی صورت نہیں ہوتی جو ہمیں زندگی کے اس سمندر میں سکون فرہام کر سکے اس کی بات شیئر نمبر دو آئینہ آدم ہی میں ہستی ہے جلوہ گر ہے موجزن تمام یہ در دریاہ حباب میں الفاظ میں نے آئینہ آدم ناموجودگی آدم بولتے ہیں غیر موجودگی آدم دستیاب اس کا آتا ہے آئینہ آئینہ ہی کو بولتے ہیں ہستی زندگی کو کہا جاتا ہے جلوہ گر جلوہ دکھاتا ہوا جلوہ دکھانا اس کے بعد ہے موجزن موج موجو کو بولتے ہیں اور زن کا مطلب ہے موجے مارتا ہوا ایسے ٹھڑھاتا ہوا تیزی کے ساتھ موجے جساں آرہی ہوتی ہیں موجزن حباب اصل میں حباب بلبلے کو کہتے ہیں حباب جو ہے وہ بلبلہ دریمی عرب میں جو بلبلے سے ابر رہے ہوتے ہیں وہ مرکزی خیال کا مطلب ہے کہ زندگی کی حقیقی تصویر موت کے آئینے میں دکھائی دیتی ہے موت کے آئینے میں آئینہ آدم میں جلوہ گر ہوتی ہے نمائیں ہوتی ہے آپ نے حوالہ شاعر متصر تعریف لکھنے کے بعد تشریف میں لکھیں گے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہے ناصر اندلیب انہوں نے سسلہ نقش بندی کہ وہ بزرگ تھے اور بعد میں یہ سجدہ نشیر ہوئے ان کے بعد اٹھائیس برس کی عمر میں گدی نشیر ہوئے کیونکہ آپ کی پوری زندگی تصویر سے منسلق رہی جس کے اثرات نے خواجہ مردد کو اردو شاعری کی روایت میں صوفی شاعر کی حیثیت سے اشناک کر آیا تشریف میں فرما رہے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی جو ہے ایک دھوکہ ہے اور دھوکے کا سارا قصہ موت کی دہلیس پر تمام ہوتا ہے زندگی تو دھوکہ ہی ہے اور جیسے موت آتی ہے ساری دھوکے والے زندگی ختم پھر اصل حقیقت والی زندگی شروع ہو جاتی ہے اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ عالم ناموجود ایک ایسا آئینہ ہے جس میں زندگی کی حقیقی تصویر دکھائی دیتی ہے کیونکہ جب آدمی موت کی طرف دیکھتا ہے تو اسے ایک لمحے میں اپنے گزرے ہوئے کل کی تصویر نائے صاف دکھائی دیتی ہے اور ہمیں ایک دم احساس ہوتا ہے کہ بظاہر یہ زندگی ایک تھاٹے مارتا ہوا دریا دکھائی دیتی ہے لیکن اس کی حقیقت دراصل ایک بلبلے سے زیادہ نہ تھی جس میں تمام تر بے ثباتی کے باوجود طرح طرح کے رنگ دکھائی دیتے ہیں اور تب آدمی تسلیم کر لیتا ہے کہ واقعی دنیا تو دھوکہ ہی ہے مماثلہ شیر زندگی موت کا نشانہ ہیں سب کو واپس یہاں سے جانا ہے اس کے بعد شیر نمبر تین یہ سائنس گروپ میں اور آرٹس گروپ میں آتا ہی رہتا ہے غافل جہاں کی دیت کو مفت نظر سمجھ پھر دیکھنا نہیں ہے اس عالم کو خواب میں پتا جائے کہ دنیا جو ہے وہ بہت ہی حسین جگہ ہے اے غافل اے بے خبر اس جہاں کو اس دنیا کی نظارے کو جہاں کی دیت کو جہاں کی نظارے کو مفت نظر سمجھ کہنے کہ یہ تو ایسی تصویر ہے ایسی چیز ہے جس میں کوئی معاوضہ نہیں ہے مفت میں ہیں یہ ایسی نظر اور ایسی تصویر ہے جو کہ مفت میں ہیں اس کو مفت نظر سمجھ اس کو کوئی معاوضہ نہیں ہے اس کو دیکھ دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھ آسمان زمین سورت چاند ستارے ہر ایک کی نظارے کر اور یہ بھی بات ذہن میں آنی چاہیے کہ ان سب کا بنانے والا کوئی ہے اللہ ہے اور اس کی عبادت کر اس کی معرفت حاصل کر جب تو اس دنیا سے کوچھ کر جائے گا پھر دوبارہ اس حسین مناظر کو نہیں دیکھ پائے گا پھر دیکھنا نہیں ہے اس عالم کو خواب میں خواب میں بھی اس پوری کائنات کو اس عالم کو اس جہاں کو نہیں دیکھ پائے گا مشکل فاس کے معنی اس کے بعد مرکزی خیال میں کہ دنیا ایک نہیت حسین جگہ ہے ایک بار کھو جائیں کھو جائیں تو ہاتھ نہیں آتی حوالہ شائر اور مختصر شائر کے بعد تشریف میں لکھیں گے خواج مرددی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی اہمیت اور کائنات میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے اور اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان تجھے خدا نے اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا اور حسین کائنات کی تخلیق کر کے تجھے اس بات کی دعوت دی ہے کہ تُو اپنی عقل کے زور پر اسے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لئے استعمال کر لہٰذا اب تیرا فرض ہے کہ تُو ہر لمحہ اس حسین اور جمیل دنیا اور اس میں موجود خوبصورتیوں سے لطف اندوز ہوتا رہے کیونکہ یہ کائنات ہر قدم پر ایک نئی صورت میں اپنی باہیں بھیلائے تیری منتظر ہے اگر تُو زندگی کو برپور انداز سے بسن نہیں کرتا تو یاد رکھ کہ پھر یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا زندگی ایک بات ہاتھ سے نکل گئی تو پھر کھیل ختم ہرچند یہ دنیا ایک خواب صحیح لیکن ایک حسین ایسا حسین خواب ہے جو آدمی کو عظمت کے لئے سرشار رکھتا ہے لہٰذا آدمی کے لئے یہ بھی ہر لمحہ شکر کا مقام ہے انسان کو شکر ادا کرتے ہیں اگلا شیئر ہر جز کو کل کے ساتھ بھی معنی ہے تیس سال دریا سے در جدا ہے پر ہے غر کے آب میں کافکن چیزیں رہے ہیں غر کے اس میں جز کی معنی ہوتے ہیں پارٹ حصہ کس چیز کا جو پارٹ ہوتا ہے ایک حصہ ہوتا ہے جز اور کل کل عصر میں بولتے ہیں تمام کو مکمل کو بولتے ہیں جز مثال کے طور پر ایسے دریا ہے اور جب وہ سمندر سے ملتا ہے تو کل ہو جاتا ہے سمندر بن جاتا ہے اس کے ساتھ بیمائنے ہیں اتصال اتصال کا مطلب ملاب متصل ملا ملاب کے معنی میں آتا ہے جوائن ہونا جوائن ہونا در در بولتے ہیں موٹی کو قیمتی موٹی جو دریا سمندر کے اندر ہوتے ہیں دریا سے در جدا ہے در جو ہے وہ اصل میں دریا والی چیزی نہیں ہے اس میں تو پانی پانی ہے اور در ایک قیمتی قیمتی جو پتر ہے ایک قیمتی موٹی ہوتا ہے اب یہ تو اس سے در جدا ہے پر ہے غر کے آب میں لیکن اس کی اصلی جانا اہمیت اور بیش بہا اس وقت یہ ہوتا ہے جب وہ پانی میں غرق ہو پانی میں رہے پانی میں کافی عرصہ جب رہے اس کے بعد اس کی جانا قیمت رہتی ہے مرکزی خیال بڑے کے ساتھ ملنے سے چھوٹی چیز بڑی ہو جاتی مراد یہ ہے جیسے سمندر کے ساتھ جب دریا ملتا ہے دریا لگے چھوٹی چیز ہے تو اب دریا کا وجود ختم سمندر کا وجود شروع ہو گیا تو اب وہ جو ہے اس کے ساتھ ملنے سے بڑی چیز جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں دریا اب سمندر بن گیا حوالہ شاعر خواجم ایداد مختصر تعرف اس کے بعد تشریح میں فرما رہے ہیں غالب نے کہا تھا کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا ان کی غزر کا پہلا مصرہ ہے مراد یہ ہے کہ کطرہ بزاہ دریا میں فنا ہو جاتا ہے دریا کے جو کطرہ ہے جب اس کو پانی مکر ڈالا جائے تو وہ ایک قسم کا فنا ہو جاتا ہے تو حقیقتاً اس کی موت نہیں ہوتی ایسا نہیں کہ پانی میں غرق ہو گیا ختم نہیں بلکہ وہ اثر سے جا ملتا ہے کیونکہ پانی پانی سے جا ملتا ہے کطرہ سمندر سے جا ملتا ہے جز کل سجا ملتا ہے یعنی خود دریا ہو جاتا ہے یا خود سمندر بن جاتا ہے لہٰذا یہ اس کیلئے باعث سے مصررت ہوتا ہے میر درد کبھی یہ خیال ہے کہ ہر چیر ہر حال میں اپنے مرکز کی طرف لوڑ جاتی ہے اپنے سینٹر کی طرف لوڑ جاتی ہے اور اپنے مرکز سے ملنے کے بعد وہ چیر پھر اپنی اکائی اپنی یونٹ میں اپنے مرکز سے پہچانی جاتی ہے بلکل اسی طرح جیسے دریا سمندر سے ملتا ہے تو دریا کا وجود سمندر کے لائے لگتا ہے اور موٹی اگری بات کی گئی ہے کہ موٹی جو ہے وہ دریا سے بلکل ایک الگ چیز ہے لیکن اگر وہ سمندر میں غرق نہیں ہوگا پانی میں غرق نہیں ہوگا تو اتنا قیمتی نہیں ہو پائے گا اسی طرح کوئی چیز اپنی اثر سے ملتی ہے تو اس کی صفات اختیار کر لیتی ہے صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے نیک لوگوں کی صحبت سے انسان نیک ہوتا رہتا ہے بقول شائر مجھے کو دیکھ اب تیرے دیکھنے والے تو آئینہ ہے میرا تیرا آئینہ میں ہوں اس شیر میں بھی اس کو ایک بنیاد بنائے گیا ہے کہ ہر انسان کو ایک جس کی معنی آپ نے کچھ سے الگ بھی یہ حصیت دکھائی دیتا ہے لیکن جب محبوب کی تلاش اسے اس کے محبوب کی ذات تک لے جاتی ہے تو پھر وہ انسان محبوب کی ذات میں گم ہو جگا اور اپنی حصیت کی نفی کر لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں لیکن اسے اس کے محبوب کے نام اور صفات سے پہچانا جاتا ہے اور بلا شبہ یہی عشقی میراج ہے اس کے بعد آخر شیر جو کہ مقتہ ہے اور مقتہ پیپر میں اکثر نہیں آتا کیونکہ اس میں تخلص ہوتا ہے میں اور درد مجھ سے خریداری بطا ہے ایک دل بسات میں سو کس حساب میں مرکزی خیال تو یہ بن سکتا ہے میں دل میں جو ہے وہ صرف ایک ہی محبوب کی گنجائش ہے ہر دل میں ایک ہی چیز بس سکتی ہے حوالہ شایر میں خواج امیرداد کا نام اور اس کے بعد جو ہے اگر الفاظ پہنے اگر دیکھیں الفاظ میں ایک لکھا ہوا ہے بسات بسات بسیط بسیط کو بولتے ہیں ملتب ہے حیثیت سرمایہ حیثیت وغیرہ کو کہتے ہیں اس کے بعد بطا بطا جو ہے بط کی جمعہ ہے بطا بط کی جمعہ ہے محبوب کی معنی میں ہی یہاں پہ اس میں جو ہے تشریح بن سکتی ہے اس مقتب میں فرما رہی ہیں فرما جائے کہ میرے پاس جو دل ہے وہ میرے محبوب کا خلوت خانہ ہے میرے محبوب یہیں بستا ہے اور اس کی گنجائش میں قطعی نہیں کسی اور کی گنجائش اب نہیں ہے اب مجھ سے مزید عاشق کا تقاضہ نہ کریں کیونکہ میں اپنی تمام حیثیت اپنے محبوب کی نام کر چکا ہوں بقول مومن کے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو سو اب میرے دل میں محبوب ہی محبوب ہے یعنی اللہ تعالی جو ہے وہ مومن کی دل میں رہتے ہیں اب میں نے اپنے محبوب سے اپنے خدا سے محبت کر لی ہے اب کوئی اور میرے دل میں بسنا بھی چاہے تو گنجائش نہیں ہے اس میں بھی جو ہے اس کی حقیقی کو بیان کیا گیا ہے جیسے کہ خواج امیر درد صوفی شاعر ہے صوفیانہ شاعری کرتے ہیں اور ان کے اشعار کے اندر ہمیں تصوف کی جھلک نظر آتی ہے امید کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اپنے دوست احباب کو بھی آگے شیئر کیجئے گا اور تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی وقتاں فوقتاں جو نہ صرف آپ کے فائدے کے لئے ایک تو علم فیلانے سے علم بڑھتا بھی ہے مجھے بھی فائدہ ہو آپ کو بھی فائدہ ہو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاكم اللہ خیر فاہسن جزا